اب لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی جانب سے معتلی کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے نمٹا دیا عدالت نے درخواست گزار کو متعلقہ فورم پر رجوع کرنے کی بھی ہدایت کر دی لاہور سے ارشد علی کے ریپورٹ کوتوالے شہر غلام محمود ڈوگر کرسی بچانے میں مصروف سی سی پی او لاہور نے ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے معتلی کے نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ دو حکومتوں کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وفاقی حکومت نے شوکاز نوٹس دیئے اور موقف سنے بغیر معتلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا عدالت نوٹیفکیشن کو مسترد کرے لیکن کوتوالے شہر کو مایوس لوٹنا پڑا کیونکہ دورانے سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن کو معتل کرنے کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہے کل کو درخواست گزار کہے گا کہ اس کی مرضی کی تائناتی کر دیں عدالت ایسا تو نہیں کر سکتی عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے قرار دیا کہ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی درخواست گزار متلکہ فورم پر وجود کریں اگلا کیا لاہر عمل اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی لیگل ڈیم نے مشاورت ہی شروع کر دی ہے کیمرامن خاور محمود کے ساتھ ارشد علی سما لاہور